اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ یوٹیوب پر ڈراماز اور موویز جو ہیں وہ کس طرح اپلوڈ کریں گے کہ کوپی رائٹ نہ آئے اگر اس کو ایڈٹنگ کرنی ہے تو کس طرح ایڈٹ کیا جائے گا اور جب اپلوڈ کیا جائے گا تو کوپی رائٹ اس پر بالکل نہیں آئے گا جو آج میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں اور آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر لیں کیونکہ انفرمیٹم ویڈیوز اور آن لائن ارننگ ویڈاوڈ انویسمنٹ ویڈیوز اکثر میں علاتا رہتا ہوں ہم ایک ڈراما لیتے ہیں ڈراما کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ ایک ڈرامے کا ٹریلر ہے اس کا میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور ویڈ میٹ سے جو ہے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ ایک ڈرامے کا لنک جو ہے وہ میں نے کوپی کی اور یہاں پر ہم آ جائیں گے ویڈ میٹ کے اوپر ویڈ میٹ پر آنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈراما کا جو ٹریلر تھا افیل حال کیونکہ ڈرامے بڑے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ڈرامے کا ٹریلر لے رہا ہوں تاکہ جلدی ڈاؤنلوڈ ہو اور آپ کے لیے آسانی میں سمجھا سکوں تو ہمارا جو ڈراما تھا وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور ٹریلر جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اچھا سا ویڈیو ایڈیٹر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے موبائل پر میں ویڈیو ایڈیٹر کرتا ہوں یہ بیسٹ ویڈیو ایڈیٹر ہے یہاں پر سب سے پہلے جی میں ایک پوسٹر جو ہے وہ میں ایک پوسٹر لگا لیتا ہوں تاکہ بیگراؤنڈ جو ہے وہ لگایا جا سکے یہاں پر ہم بلیک بیگراؤنڈ جو ہے پہلے یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اس کی لیندھ بڑھا دیتے ہیں ویڈیو کی یہ میں اس کی لیندھ جو ہے میں نے بڑھا کر میں اب اس کی لیندھ جو ہے ایک سے ڈیڈ منٹ کے اندر میں کر دیتا ہوں یہ میں اس کی لیندھ جوہے وہ میں نے بڑھا دی ہے یہاں پر اب فریم چوز کرنا ہے یہاں پر فریم یوٹیوب کا آپ نے چوز کرلینا ہے thoacun آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ویڈیو جوہے وہی جو آپ نے ڈراما جوہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہو گا وہ آپ نے یہاں پر جوہے ڈراما جوہے ڈاؤنلوڈ کر کے اب یہ ڈراما ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بڑا کر دینا تاکہ جو جیو کا لوگو ہے وہ مٹ جائے اور یہ جو سیونٹ سکھائے اور یہ کچھ آ رہا ہے اس کو آپ نے فارورڈ کر دینا ہے فارورڈ کرنے کے بعد کٹ کر دینا ہے جہاں تک ان کا لوگو جو ہے جہاں ان کا لوگو آئے یہاں پر یہ یہاں پر ان کا لوگو آ رہا ہے یہ میں نے یہاں پر کلک کر دیا اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو نیچے کینچی کا نشان بنا ہوئے اس کو کہتے ہیں سپلیٹ سے آدھا ہو گیا یہ ڈلیٹ کا اپشن کریں گے تو یہ یہاں پر ڈلیٹ ہو جگا ہے اس کو اٹھا کر ہاں واپس لے آتے ہیں یعنی ایڈٹنگ کرنی ہے یہاں پر ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اور انڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے لاس پر آ جانا ہے لاس پر آنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا یہ آگے ان کا لوگو لاس پر تو آپ نے ان کا جو لوگو ہے یہ آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے یہ کمنگ سون آگیا ہے یہاں پر اس کو تھوڑا سا اور پیچھے کرتے ہیں اور یہاں تک ہم اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ڈلیٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ویڈیو فلم اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پر اب وہ ایسے ہوگی تو آپ نے تھوڑا سا زوم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ فلٹر ہے فلٹر پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور کوئی سا فلٹر جو ہے وہ چینج کر دینا ہے ہلکا سا فلٹر چینج کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں گے ساٹھ ٹیکس لگا دیں گے کچھ لکھ کر لگائیں گے تاکہ آپ کا جو اپنا کونٹینٹ لگے یہاں پر آپ لکھ دیں یوٹیوب چینل ٹھیک ہے جی یوٹیوب منٹائزیشن یا یوٹیوب چینل لکھ دیں جو آپ کا یوٹیوب چینل ہو تو وہ آپ نے میں نے یہاں پر لکھ دیا لکھنے کے بعد یہاں پر اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر دیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے اسی طرح آپ تھوڑی سی ایڈٹنگ کر کے اپنا لوگل شو گو ایڈ کر کے جو ویڈیو ایڈٹ کریں گے جو ڈراما ایڈٹ کریں گے جو مووی ایڈٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پر تو آپ کو جو ہے کوپی رائٹ بلکل بھی نہیں آئے گا ازمایا ہوا طریقہ ہے اس کے باوجود اگر جس کا آج ہے تو اس نے کائنڈلی گور کرنا ہے کہ کہیں مووی یا ڈرامے کے اندر ان کا لوگو تو نہیں آرہا یا اینڈ پر آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے اور سٹارٹنگ میں کچھ ڈلیٹ کر دینا ہے تاکہ ان کا سٹارٹنگ میں جو لوگ آتے ہیں وہ نہ آئے اور اینڈ پر جو لوگو آتے ہیں وہ نہ آئے then آپ اس کو تھوڑی سی کلر چینج کریں گے اور اوپر کچھ لکھ کر ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کا کوپی رائٹ بلکل نہیں آئے گا یہ آسان سا سمپل سا طریقہ ہے یوٹیوب پر without any skill آپ کے بھی ڈرامے موویز اٹھا کر اپلوڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ